موسیقی راجے صبح ٹی وی کا یہ پروگرام آج اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں آج بہت بہت خاص مہمان گزر زمانے کی سپرسٹار کامنی کوشل یہ دنیا روپ کی جو بچالے مجھے بابو بچالے مجھے بابو یہ دنیا روپ کی جو بچالے مجھے بجالوں میں ڈھڑ کے جیاں مراں پڑھ کے اپنیاں بجنا منا ہو جائے مفبت کا فسانہ درد پر آنکھوں میں نانا کامینی کاؤشل گزر زمانے کی مشہور ادھاکارہ کامینی کاؤشل کا جن سولہ جنوری انیس سو ستائیس کو عویبھاجت بھارت کے شہر لاہور میں ہوا کامینی کے پتا پروفیسر شیو رام کشپ انتراشتری ستر کے جانیمانے ونسپتی شاستری تھے دو بھائیوں اور تیم بہنوں میں سب سے چھوٹی کامینی کاؤشل کا مول نام امہ کشپ ہے کامینی کاؤشل نام انہیں دیا مشہور فلمکار چیتن آنند نے چیتن آنند نے ہی اپنی فلم نیچا نگر میں انہیں پہلا موقع دیا انیس سو چھالیس میں آئی یہ فلم کان فلم سماروح میں شامل ہونے اور پورسکار حاصل کرنے والی پہلی بھارتی فلم تھی اپنے دور کے سب ہی بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کر چکی کامینی کاؤشل کو حال ہی میں فلم فیر لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازہ گیا ہے 60th Britannia فلم فیر لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ کی ریسپینٹ ہے کامینی کاؤشل جی میں آپ سب کی بہت بہت آبھاری ہوں کہ آپ آئے یہاں پر اور آپ کے سامنے مجھے یہ اوارڈ دیا جارہا ہے ہم میسنگ آگینگ ٹوڈی موسٹ اف دم آگون نوٹ پیر جس نوٹ پیر راجی صبح ٹی وی کے ساتھ بڑے ہی شوق سے باتیں کرتے ہوئے کامینی کاؤشل نے اپنے بچپن فلموں کے تجربے اپنے کرافٹ پریم اور بچوں کے لیے بنائی اپنی کٹ پتلیوں کی دلچسپ کہانیاں سنائیں بہت بہت سواغت ہے کامینی جی ہمیں بتائیے کہ یہ جو فلموں میں آنا آپ کا ہوا وہ کیا قصہ تھا کہ آپ فلموں میں آئیں ہم جانتے ہیں کہ نیچا نگر آپ کی پہلی فلم ہے جو اپنے چیتنا آنند کے ساتھ پہلی وہ فلم جو کان تک پہنچی ہمیں بتائیے کہ وہ شروعاتی دور کیا ہے اور آپ کا فلموں میں آنا آنے کی کہانی کیا ہے میرا فلموں میں آنا تو بالکل ایک it's like a joke مجھے کوئی اچھا نہیں تھی مگر ایک چلے آپ کو بتاؤں تو وہ میری فرسٹ فلم نہیں تھی میرے بھائے صاحب جو ہے نا ہمارے رول تھا اس کو رکو مت اس کا من کرتا ہے کرنے کو اس لانگ ایس وہ غلط کام نہیں کر رہا تو this was the norm in my house کچھ بھی ہو ہمارے پیتا جی ایسے ہی انہوں نے ایک لاؤ جیسا بنائے ہو کہ بچوں کو روکنا نہیں behind them stand behind them اور دیکھو کہ غلط کام تو نہیں کر رہے مگر اس کو کرنے دو experiment explore اور سوچو دیکھو ڈونڈا سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہے یہ دنیا میں اپنے ایکسپیرین سے تو میری یہ فرسٹ فلم نہیں تھی میری بھائے صاحب جو ہے نا ہو روی ونچلی did surgery surgeon بن کے medical advisor to the high commission he went pretty far to london مگر ویسے وہ تو وہ اچھلی بہری فونڈا فیلم، سپورٹ، ایو تیسی، یو نو، جو بھی جی میں آئے، ہمارے رول ہوتا کہ اس کو روکنا نہیں ہے بچے کو پتہ نہیں کہا کس حالات میں، کونسے ایریا میں، ہی ویل بلسم اور انہوں نے ایک فلم بنائی، چھوٹی تھی، اپنا کیمرا تھا، ان کے باس، مووی کیمرا اور میں تب شاید کوئی چھ سات، چھ سال کی سات سال کی ہوں گی، اور اس میں میں نے کیا، انہوں نے اس کا نام تھا The Tragedy بہت موزیدار کہانی بھی خودی دکھی انہوں نے اور بنائی بھی خودی، تو اس میں میں نے ایک کام کیا تھا تو، اس جو اس کچھ پکنی، آپ نے کچھ نہیں کرتے تھے، میں نے کیا ہے، سائیکلنگ کیا ہے، سٹلٹ چلائیں ہیں، رائٹنگ کیا ہے، دنیا بھر کے جانور پالے ہیں۔ اور ایٹ وز لائک اوپن ہاؤس، ہماری گھر میں کوئی نا کا شب نہیں ہوتا تھا۔ تو جب مجھے یہ فلم میں کام کرنے کے لیے کہا گیا، چیتن ساہر نے آکر کہا، تب تک تو میں کالیج میں تھی اور میں کافی بڑی ہو گئی تھی۔ کس شہر میں آپ کا بچپن گزر رہا تھا؟ میں لہور میں تھی، میرا بچپن لہور میں بیتا ہے، بہت یادیں ہیں وہاں کی، ہمارا گھر لہور میں تھا۔ چیتن کا نام آپ نے دیا کہ چیتن ساہب ہے؟ چیتن ساہب نے پوچھا مجھے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، ہمارے پہچانوال میں تھے، میرے برادر کو کافی اچھے طرح سے جانتے تھے۔ آپ نے اپنی بہنوں میں تھا کہ وہ ایک بھائی بے ہی ہمارے پہ کے لئے، جب مجھے اور میرے پہدر کے جانتے تھے اور وہ ٹھا ہی رہا تھے۔ سااہ جائے ہمارے تین بہنوں کو اور ہمارے بھائی نے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ اگر کیا ہے انہوں نے اپنی بہنوں کو ان میں شامل نہیں کیا ویری ریر کہ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہ فلم بنا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کو کام کرنا ہے ایسے اوکے کریں گے میں چھٹکی سی تھی بلکل اتنی ہوں گی آٹھ نو سال کی ہوں گی اس میں میں نے کام کیا تھا گیا کیا تھا یہ اس کی حافت کی چیزرین کے دیڑی کیا سامل AM اچھٹک نے جاتے ساتھ ہوتائے ہیں اچھٹک اچھٹکے پھر کھنٹ جیسا تھا اس کے اندر ہم کو بند کر جا جاتا ہے as a punishment for having been naughty کہانی بھی انہوں نے خود ہی لکھی script لکھا پورا کی printing developing everything he did at home that was my first film پھر کیا ہوا جب چیتنانن کا کس صاحب کہہ رہی تھی کہ پھر چیتنانن آئے چیتن صاحب میرے بھائی صاحب کے دوست تھے ایکٹلی انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا please میری فلم میں کام کرو گی میں نے کہا نہیں نہیں فلموں میں کام کرنا اچھا نہیں ہوتا ہمیں منا ہے ہم نہیں فلم میں کام کریں گے this is a very silly girl I said not silly girl I'm not working in films so he says میں تمہارے بھائی صاحب سے بات کروں تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا پوچھ لیجے ان سے اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ میں کام کروں گی I never thought کہ وہ ہاں کہیں گے بھی مگر انہوں نے مجھ سے پوچھا اگر چیتن کہہ رہے تم کو کام کرنے کے لئے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے why don't you work on the stage you do so many radio plays you do so much acting in your school in your college تو what's wrong in working in a film I said you don't mind آپ کو کچھ اتراز نہیں ہے she said how silly you are want to work go ahead do it I said okay I'll do it so this way آپ نے چیتن کے ساتھ پھر آپ نے کام شروع کیا ہاں پھر کیا ہوا oh no it was quite an experience مگر مجھے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں لگی کہ میں مجھے کچھ except that I had to cater to what the cameraman wanted like آپ کہتے مجھے اس طرح بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر نہیں ادھر بیٹھے تو ایسے ہی وہ بتاتے تھے کہ اتنی limit ہے اس میں آپ کو سین کرنا ہے but it was nothing very you know strenuous مگر ایک دوسر سین even مجھے لگا کہ یہ میں نے اچھی کیے ہیں برے جیے یہ اچھے ہیں سین so one was a very dramatic scene وہ میں نے کیا مگر کرنے کے بعد ٹھیک ہے سب بوجھ ہو گئی بات بات ہو گئی back home c d کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں film میں جوائن کروں گی اور یہ تو اتفاق ہوا کہ ایسے میں کرنے لگ گئی ان دنوں ہماری concentration کہاں ہوتی تھی freedom struggle جس عیرہ میں میں بڑی ہوئی ہوں اس وقت ہمارے دیش کیا آزادی کی لڑائی ہوتی تھی world war 2 تھا اور پاکستان میں ہم رہتے تھے پھر پارٹیشن ہوا these are dramatic events جو میں نے محسوس کی ہیں اور جن کے بیچ میں سے ہم کو نکل کے ایک نیا گھر بسانا پڑا تو وہ میں نے کیا تھا تو that was the preoccupation not working in films or anything like that so anyway it was quite a experience going through all this مگر میں اپنا فلمیں کام کر کے مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں اور بھی فلمیں کروں گی یا اتنے سال گزر جائیں گے اسی لائن میں میں نے فرق کیا اور پھر پلی جائیں گے ہم جائیں گے اور میں نے جائیں گے تو آپ ہر واپس آئیں اس کے بعد کیا ہوا اس باتوں کے سلسلوں کو بڑھائیں گے اب یہ چھوٹس بریک دیتے ہیں اب یہ وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانیمانی اداکارہ کامنی کوشل کے ساتھ ایسید اوکی اتنی حمد نہیں تھی کہ ایم ساری ایم سٹار اف دو فلم ایم گئی میں نے نہیں رکنا میں تو جاری ہوں سوگتہ ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ مشہور اداکارہ کامنی کوشل کامنی جیب نے کہا بیک سے پہلے کہ چیتنا ناند کی وہ فلم جو نیچہ نگر تھی اس میں بہت مزایا کام کرنے میں اور پھر کیا میں بکٹو کالج یکی موسفقرس ہماری کاللوکیشن ہونے والی تھی اندتس ون یہاں اس وقت ساتھ انترگیر میں نے ایک دیگری جباری ہمیں چندہ اس کے بعد تو مجھے کبھی حیال بھی نہیں آیا کہ میں یہاں کام کروں گی یا کیا کروں گی so some of my family they shifted to Delhi میری کچھ family تھی وہ بومبے میں آگئی so I was in بومبے at that time جب کان کا award ملا film کو ہم کو کافی شورت ملی مگر I was not a part of it you know کیونکہ میں کبھی studios میں بھٹکتی نہیں تھی کبھی بھی I was quite merrily at home and I was fine so tab basically notice کیا لوگوں نے کہ یہ film بنی ہے film اچھی ہے film کو award بھی ملا ہے اور آرٹس رہنس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی کچھ سور میں کام کر رہے ہیں کیسے ہم جنگلی نہیں ہے we are okay because I had a lot of experience with stage and I used to dance a lot I used to you know do a lot of radio plays with Imtiaz Ali Taj Rafi Peer all these Rafi Peer was in the film also with me to do so after doing people نے دیکھا ہوگا اور پھر مجھے آکے offers آتی تھی مگر آپ کو وشواص نہیں ہوگا میں نے اس وقت تک شاید پانچ یا چھے ہندی filmeیں دیکھی ہوں گی میں بیجسے کی دیکھتی تھی نا اگر تو شیولے تمپل کی فیلم دیکھا کرتی تھی I used to like her very much, so she was so cute, very nice. تو میں نے ایک دن اس کی کتابیں پڑھتی تھی, جیسے سب بچے پڑھتے ہیں کہ یہ تو she's very, you know, charming and this is how she plays with mud pies and all that. تو میں نے اپنے بھائی صاحب سے کہا, میں نے کہا مجھ کو بھی یہ بک چھئی ہے. تو کہتے ہیں یہ بک کیا کریں گے لے کے اس کی طرح ایکٹنگ کرنا سیکھ لے نا. that'll be nice, that's good. I said, okay, we'll think about that. تو بسیقلی میری ون میں تو تھا میں کارتی تھی, I was not bad at working in front of the camera as well as in front of the audience. مگر جب مجھے یہ لوگو نے دیکھا کہ میں نے طول بلی ریسن کام کیا ہے تو they would approach me, they would ring me up and ask me would you like to work in a film with us اور مجھے پتہ نہیں یہ کہ آپ کون ہیں کیا فیلمیں آپ نے بنای ہیں آپ کیسے ہیں تو I would basically turn around and say no. then one day Mr. Jagrta rang me up اور ان کی مینے فیلم دیکھی ہوئی تھی رام شاستری and I had liked it very much. ان کیا یہ سنتی سنتی ریسن کام کرنا چاہی ہے وہ انہوں نے بنای ہے انہوں نے کہا یہ سنتی ریسن کام کرنا چاہی ہے ان کے ساتھ تو کام کرنا چاہی ہے it will be fun so I mentioned it so my husband told me he says you want to work then go ahead and work I said you don't mind he said why should I mind you're working in films if you feel happy about it do it I said okay then I bought that film because I have been watching Ram Shastri and then 5 films that I have been working in Hindi which film did you get from Gajanan Jagirdar? Jail Yatra then you have been working in Jail Yatra then I have been working in Jail Yatra and with Raj Kapoor his first film was my second film Kewan Sanna I want to forgive Maafi? Kaisi Maafi? Meeri wajah se aapko jurmaana hua Jurmaana aapki wajah se? Munchi se to baatyn karne par aapko jurmaana hua Jurmaana to hota hi rahta yee to khushi ki baat ha ke aapse baatyn karne par hua eek baat poochhou aapse kaiye klasme aapne meera bachpan ka naam kiyo poochha ta? kaisi maafi he was aapne meera bachan kaisi maafi kaisi maafi kaisi maafi kaisi maafi like normal little kids you know were working that's how the atmosphere used to be so simple and so unaffected اس کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اتنا خراب ایکٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ ٹالرہ بڑی آل رائٹ مگر میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں کروں گی تو ایک فلم اٹھا ٹائم کروں گی I won't do more than one film نہیں تو پھر کیا دن رات دن رات سٹوڈیو کے اندر ہی بیچ جاتی ہے so I didn't want that آپ کیوں ہچ رہے ہیں میں وہی سوچ رہا ہوں کہ آپ اس دور پہنچیں یہ سب باتیں کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سٹوڈیو میں we are working like kids آپ نے کہا we really work like kids we didn't have no میں کئی دفعہ میری کچھ طبیعت خراب ہو یا کچھ literally جیسے کوئی سکول ٹیچر سے جا کے کہتے ہیں please ma'am may I take leave today I'm feeling go and want to lie down I'm not feeling very good may I go and lie down it was like that ایسا atmosphere ہوتا تھا ہمارا we had a lot of respect for our producers we had a lot of respect for our directors ان سے پوچھ کے پھر من کرتا تھا کہ یہ it happened like that in one or two films you know I was almost crying مجھے آج گھر چانا ہے مجھے نہیں آج کام کرنا کہتے ٹھیک ہے please Kishor Sahu was doing that film مجھے کہتے please please میں تین شوٹس میں تمہارا پورا گانا کر دوں گا رک جاؤنا please مجھے آج رکشا اتنے پیار سے انہوں نے کہا مجھے کہا okay I'll do it and that turned out to be such a beautiful song مجھے آج کانا تھا it was Nadia کے پار کا اکیلا تھا solo song تھا میرا اکھیاں ملا کے اکھیاں that song very beautiful three shots کہتے you can go now and it turned out so beautiful اکھیاں ملا کے اکھیاں روئے دینوں رتیاں خرنا پھولیں باتیاں it's a question of molding yourself you know when you're in a scene a particular mood he says you're in a perfect mood you'll do it very well I said okay itni himmat nahi thi ki I'm sorry I'm the star of the film I'm going میں نے نہیں رکنا میں تو جا رہی ہوں آپ کرتے رہی ہے جس کے ساتھ کام کرنا آپ کو دوسرے شورٹس لے لی جائے میں کل کروں گی itni himmat nahi thi sab ko کہنے کی ki میں نہیں کرنے مجھے نہیں کرنا abhi it was really like kids you know اب کتنا سمیں بدل گیا ہے ماحول بھی بدل گیا ہے priorities بدل گئی ہیں کیا بدل گیا ہوگا اگر دیکھیں تو time is change kabhi veyce rehta ہے it never stays the same so it changes aaj kale ki jo attitude hai aaj kale ka performance hai aaj kale ki treatment hai aaj kale ki gadgets hai they are so different from what we experienced when we were younger so the time is change it has to change and it changed but i've lived through a very dramatic time with all this happening around us how we won our freedom struggle کتنا ہم مور چنگالا کرتے تھے leading کرتے تھے slogans بولا کرتے تھے اپنے کالج کے دنوں میں all that you know is a part of our life پھر پتشن ہوا what a traumatic time that was i had to leave my home such a beautiful home مجھے ابھی ترکوش کے سپنے آتے ہیں on either side of the house they dedicated it to him i went to inaugurate it how proud i felt he is world's one of the top botanists in the world اور انہوں نے ہمیں سکھایا تھا don't hesitate to do something as long as you're not doing something wrong try it make an effort it's okay do it کبھی نانی بولی ہم کو that is how you were brought up کامنی جی باتوں کا یہ جو سلسلہ ہے بہت دیوچسپ ہے ہم ابھی ایک چھوٹی سا بریک لیتے ہیں ایک وقت ہے چھوٹی سا بریک کا بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں گزر زمانے کی مشہور اداکارہ کامنی کاشل کے ساتھ میں نے کوئی شاید ایک لیلا چٹنس کے ساتھ اور رشو کمار کے ساتھ ان کی فلم دیکھی ہوگی and i still remember میں ان کے ایک دم یہ ان کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں میں ان کے ایک دم پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور میں باہر باہر ان کے پال کے چھوٹی I was so tickled سواغت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ کامنی کاشل کامنی جی آپ نے کہا کہ وہ جو ماحول تھا جس میں آپ کام کر رہی تھیں خاص طور پر ہندی فلموں میں آپ سے پہلے کی اور کونسی ایسی ایکٹریسز تھیں جو آپ کو بڑی اچھی لگا کرتی تھی مجھے شولی ٹیمپل اور ہندی کی فلم میں تو میں نے شاید مشکل سے پانچھے دیکھی ہوگی دیوی کرانیا ہیڈسین بہت کم دیکھی ہوئی تھی رام شاہستری میں نے بتایا آپ کو دیکھی تھی میں نے پھر بومی ٹاکیس کی ایک دو فلم دیکھی ہوئی تھی اشکا کمار کو دیکھا ہوا تھا ہے کچھلی اجیسی دیوی تھے ایسی چیری اور عشو کمار کے ساتھ ان کی فلم دیکھی ہوگی when i still remember میں انکے اکدام ہوا کی کچھا بیٹھے ہیں میں انکے اگدام پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور میں باہر باہر انکے باہر کے چھوڑی I was so tickled I talk Ashok Kumar اس کے بعد ہم نے اکدام دیکھے گی i made no you remember he says yes i remember and now that was I ہمتے ہوئی ہیں ہمتے ہوئی ہے تو جیسے ہیں کون یہ مست کر رہے ہیں وہ اس پر چیزی گرام کوئی لائن کی لائن لڑکیان ان کے پر ان کے سانے روز اور روز لگے سے چیز کی ایک مست کر رہا ہے اور پر این جنگا ہوں ان لہور پید لیلہ چٹنز اور جنگا ہوں ان دن ان کی بہت پیل میں کٹھی چلتی تھی they were doing بومی تاکیس کی تھی ہاں بندھن کسمت کسمت کی بات کر رہی ہوں گی کونسی I don't remember کونسی مگر تھی ان کی چل رہی ہی خوب but I still remember pulling his hair کیا تھا کیوں وہ شرارت ہو رہی تھی I see childishness what else it's a big age difference I was a little kid I must have been about 17 or something maybe less than that 16 سال کی ہوں گی but I was dancing on the stage solo dance کیا ان کے لئے so I said I remind him پھر ہم نے ایک film میں کٹھے کی in which he played the lead opposite me just imagine اتنے سالوں کے بعد night club we did night club together اور جو ساتھ کی آپ کی کلاکارتیں ساتھ کی ایکٹریسز ان میں سے کس کے ساتھ کوئی ریولری وغیرہ کا بھی کچھ حصور رہتا ہو نہیں نرکیس ریہ جب ہماری جوڈ فرینڈز اب بلتے بھی تھے کبھی تو پیار محبت سے ملتے تھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ ایسی اتنی فلم اچھی چل رہی ہے میری فلم کیوں نہیں اتنی اچھی چلی اور اگر ڈیریکٹرز کی بات کرے ہوتا ہے کئی بار آپ کے اندر ہی ہوتی ہے وہ چیز جسے آپ آخرکار پر فارم کرتی ہیں لیکن اس کو اوڈینٹ کرتا ہے آپ کا ڈیریکٹر تو وہ جن ڈیریکٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا اس میں سب سے اچھا یا الگ الگ لوگوں کی اپنی خوبیاں ہیں کچھ بتائیے تو سہی انبھاؤ کو کہ کیسے وہ نکل کر کوئی چیز سامنے آئی کئی کئی ڈیریکٹرز ہوتے ہیں they know how to get good work out of you to take you on that pitch and let you experience مگر بیسیکل ہی جو مولڈنگ کی بات ہے اب آپ جیسے بات کرتے ہیں اسے تھوڑا plan کر کے you know what you want an answer to same way my director would know what he wants to get out of me مگر مزے کی بات کیا ہے کی اتنی انڈرسٹینک ہونی چاہیے اپنے ڈیریکٹر کے ساتھ کی وہ اور آپ ایک ہی ویبلنگت پہ ہیں اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے I have told them no rehearsal I'll do the shot اور برمالدہ کے ساتھ he would very often tell me کہ کامینی are you ready I said ہاں بے مزے چلیے لے لیے جی shot I said you take it I'll do it اور دیا ہے without rehearsal done it because there was such a deep understanding سمجھتے تھے کی ان کو کیا ضرورت ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے if you are on the same wavelength then you perform the same way مگر اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ ایسا کرنا چاہیے اس وقت میں ہاتھ اٹھانا چاہیے نہیں it comes from the heart and it's real so my experience is if you do your work from your heart it never rings untrue وہ اس میں سچائی ہوتی ہی ہے مگر آپ کے من میں بھی سچائی ہونے چاہیے وہ feelings کی تو آپ اس کو کنوے کر سکیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ کوئی ایسی چیز ہے جسے سکھا کر بتایا جا سکتا ہے you can hone the talent اس کو آپ تراش سکتے ہیں مگر بیسکل ہی ہونا چاہیے I'll tell you one very funny example it was such fun میں کر رہی تھی ہم اپنی ایک film پروڈیوس کر رہے تھے my husband he was an engineer he was chief of the Bombay port and he was a very fine engineer which I am not so مجھے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا سین تھا کسی I think somebody on the road side اس کے ساتھ ایک conversation تھی چھوٹی تھی پانچے سینٹسز ہوں گے مشکل سے کہتے ہیں dubbing کر رہے تھے ہم اپنی اپنے خود پروڈیوس کی تھی فلم تو مجھے بولے چھو میں کر کے دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیجی it's okay fine go ahead you know he tried so hard but he could not do it but he felt very you know restricted and self conscious which you can't be if you are an actor you can't be self conscious so we had a good nice look at each other and we stared and we laughed and said eventually he got somebody into that little piece but he tried so ya to koi kar sakta hai ya nahi kar sakta ye i think you can't make an actor you can't force somebody to become an actor kamriji baatoh ka yi silsilah abhi jairi hai abhi program ke is hissے mein hum apne dekhné walon ke sath ijazat lenge abe dekh rahe hain kamri kaushal ke saath guft koo baat chit ka yi silsilah jari hai baat chit ka agla hissa dekhiye agle program me agle hafte نے چھوٹی چھوٹی easy chairs بنواہی تھی مجھے لگتا ہے میرا that this work which I have done for children is my best work